جس کا انتجار پورے بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو تھا وہ سمیں وہ گھڑی اب آ چکی ہے خبر آ رہی ہے کہ ابھی ابھی اسرو کے بھگیانکوں نے چندریان تین کی روور پرگیان کو چلانے کے لیے ایک ایسا امرجنسی بٹن دبا دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے چندریان تین میں کچھ اہم بدلاؤ آ گئے ہیں اس بدلاؤ کو دیکھتے ہوئے ناسا کے بھگیانکوں نے نہ صرف اسرو کے بھگیانکوں کی تاریف کی ہے بلکہ اسرو کے بھگیانکوں سے اس ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈ بھی کر ڈالی ہے حالانکہ اسرو کے بھگیانکوں نے ابھی تک اس ٹیکنالوجی کو کسی بھی دیش کو دینے سے صاف انکار بھی کیا ہے اور اس ٹیکنالوجی کے بارے میں پوری دنیا میں کسی کو ابھی تک بتایا بھی نہیں تھا اسرو کے دوارہ کیے گئے اس دھامال کی وجہ سے پھر سے بھارت کا پرچم چاند پر لہرانے لگا تو وہیں پوری دنیا اب بھارت کو سممان بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا ہے خبر آ رہی ہے کہ آج اسرو کے بیگیانکوں نے آخرکار وہ کر ہی دکھایا اس گھڑی کو جلد سے جلد چلا ہی دیا جس گھڑی کا انتجار پوری دنیا کو تھا بتایا جا رہا ہے اسرو کے بیگیانکوں نے جب اس ایمیرجنسی بٹن کو دبایا تب اچانک سے ہمارے روور پرگیان میں کچھ عدبھت طاقتیں آ گئیں اور ان طاقتوں کے بدولت آج ہمارا چندریان تین کا روور پرگیان پھر سے چندرما کی سطح پر خوج کرنے کے لیے نکل پڑا ہے تو آخر کون سا تھا وہ ایمیرجنسی بٹن اور کون سی ہے وہ سب سے بڑی ٹیکنولوجی جس کی دیوانی پوری دنیا ہو چکی ہے جانیں گے ہم اس بیڈیو میں بستار سے تو اس بیڈیو کو ان تک جرور دیکھیں ساتھی ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال کلر کا بٹن دبا کر ہمارے چینل کو ترن سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ اسرو کے اس مہانکار کے لیے کمنٹ باکس میں جائے ہند جائے اسرو لکھ کر کے اس بیڈیو کو اپنا ایک لائک جرور دیں تو دوستوں جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ بھارت کا لال کہا جانے والا چندریاں تین آج چندرما کی سطح پر موجود ہے اسے ڈیپ سلیپ موڈ سے باہر لانے کے کئی پریاسوں کے باوزود بھی جب وہاں صحیح سے رسپونس نہیں کر رہا تھا تب اسرو کے بھگیانکوں نے ایک ایمرجنسی بٹن دبایا اور یہ ایمرجنسی بٹن نہ صرف ہمارے چندریاں تین کو چلان چلنے کے لیے مجبور کر دیا بلکہ ہمارے چندریاں تین کے اندر موجود تمام پرکار کی دکتوں کو ختم بھی کر دیا ہے اب آپ لوگوں کی من میں ایک سوال تو جرور آ رہا ہوگا کہ جب اسرو کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی تو اسرو نے دو دن کا ویٹ کیوں کیا کیوں نہیں اسرو نے اس بٹن کو تب ہی دبا دیا جب اس کے اٹھنے کا ٹھیک سمیں آ گیا تھا اس سوال کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں جرور دوں گا لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ جب اسرو کے بھگیانکوں نے اس ایمرجنسی بٹن کو دبایا تب اس ایمرجنسی بٹن کی وجہ سے ہمارے چندریاں تین میں جو حلچل شروع ہی اسے دیکھ ناسا بھی اسرو کے سامنے نتمس تک ہو گیا کیونکہ اسرو نے اس بٹن کو دبانے کے بعد جیسے ٹیکنالوجی کا یوز ہمارے رور پرگیان کو چلانے کے لیے کیا ہے اس ٹیکنالوجی کی گھوز تو ناسا کئی سالوں سے کر رہا ہے لیکن اسے ابھی تک اس گھوز کی کوئی ریزلٹ نکل کر سامنے نہیں آیا جب ناسا کو بتا چلا کہ اسرو کے بھگیانکوں نے اس ٹیکنالوجی کو پہلے سے ہی ازاد کر لیا ہے تب ناسا کے بھگیانکوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور ہمارے اسرو کے بھگیانکوں نے پھر سے پوری دنیا میں بھارت کا پرچم لہرا دیا ہے دراصل بتا دیں کہ اسرو کے بھگیانک کے لیے چاہتے ہیں تو یہ بٹن وہ دو دن پہلے بھی دبا سکتے تھے لیکن اسے اس لیے نہیں دبایا گیا کیونکہ اس کو ایسے سمیں پر ہی دبایا جا سکتا تھا جس سمیں کا انتجار اسرو کر رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسرو نے اس بٹن کو پہلے ہی دبا دیا ہوتا تو ہمارے چندریاں تین کے روور پرگیان کے اندر موضوع تمام چھمتاؤں کا ہمیں ٹھیک سے بشلیشن نہیں مل پاتا اس بٹن کو اگر ہم ترن دبا دیے ہوتے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ چندرما کی سطح پر اگر ہم اپنے روور کو کبھی دیپ سلیپ موڈ میں بھیجتے ہیں تو اس کے بعد کیا پراؤلم آئے گی کونسا سنسر صحیح کام کرے گا کونسا سنسر صحیح کام نہیں کرے گا کس آرٹیفیسیل انٹیلیجنس میں کس پکار کی دکت آئے گی اور کس طریقے سے نیٹورک کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ ہوگا یہ سبھی بشلیشن ہمارے پاس نہ آ پاتا اگر یہ سبھی بشلیشن ہمارے پاس نہیں آتا تو بھوش میں جب ہم کوئی بڑا مشن اس سے بھی بڑا مشن جب بھیجتے ہیں تو ہو سکتا تھا وہاں ہمیں فیلیر کا سامنا کرنا پر سکتا تھا اس لیے اس بٹن کو خاص سمیہ کے لیے بچا کر رکھا گیا تھا تاکہ اسے تب دبایا جا سکے جب ہم چندریان تین کے روہ پراجیان کے اندر موضوع تمام ٹیکنولوجی کا اپیوگ کر چکے ہوں کیونکہ ہمیں اس بات کی بھی جانچ پر تال کرنی تھی کیا ہمارے روہ کے اندر موضوع تمام پرکار کے ٹیکنولوجی کا یوز کرنے کے بعد بھی روہ کھڑا نہیں ہو پائے گا ان سبھی چیزوں کے بشلیشن ملنے کے بعد اس رو سمجھ گیا کہ ہمارے چندریان تین کے روہ کے اندر ابھی کون کون سی کمیاں رہ گئی ہیں جو اسے سلیپ موٹ سے باہر نہیں لا پا رہے ہیں اب وہ ان کمیوں کو اپنے آنے والے میشن میں نہ صرف پورا کرے گا بلکہ اس کی وجہ سے ہمارا آنے والا میشن اور بھی زیادہ سکسسپول ہو جائے گا جب ناسا کو اس ٹیکنولوجی کے بارے میں پتا چلا تو اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں ناسا کے بیانی کو نے بتایا کہ جب انہوں نے اپولو 11 جیسے تمام پرکار کے میشن کو چندرمہ پر بھیجا تھا تب انہوں نے اپنے روہر کو سلیپ موڈ میں کبھی نہیں ڈالا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر سلیپ موڈ میں چلا گیا تو ہم سائد اسے ایکٹیویٹ نہیں کر پائیں گے اور اسی ڈر کی وجہ سے چندریاں تین کو بھی اتنے دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ناسا نے بتایا کہ ہم نے اپنے روہر کو کبھی سلیپ موڈ میں اسی لئے نہیں ڈالا کیونکہ اس کا اپائے ہمارے پاس نہیں تھا اور ہمارے بیانی تب سے کئی پرکار کے ریسرچ کو انجان بے چکے ہیں جو اس پرکار کا بٹن بنا سکے جو ہمارے تمام پرکار کے ٹکنالوجی فیلیر کے بعد بھی چندرما کی سطح پر روہر کو چلنے کے لئے مجبور کر دے لیکن ناسا اس میں کئی سالوں کی کڑی محنت کے بعد بھی فیل رہا لیکن جب اسرو کی بات آتی ہے تو اسرو نے یہ کام کب کر لیا یا کسی کو پتا ہی نہ چلا اب اسرو ٹھیک اسی راہ پر جا رہا ہے جس راہ پر امریکہ جایا کرتا تھا آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کے پاس ایٹم بم پہلے سے موجود تھا لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا اسے صحیح سمیے پر خود ہی اوج کیا اور پوری دنیا کو چوکا دیا ٹھیک اسی طریقے سے اسرو نے تمام پرکار کے ٹکنالوجی کو پرابت کر لیا ہے لیکن وہ اسی لئے نہیں بتا رہا کیونکہ ابھی اس کی جرورت نہیں ہے جب اس کی جرورت پڑے گی تب اسرو ایک کے بعد ایک ٹکنالوجی کا کھلاسہ کرتے ہوئے پوری دنیا کو چوکاتا رہے گا اسرو کے بارے میں یہ خبر سن کر آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنی رائے کمینڈ باکس میں جرور بتائیں اور ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو چندریان تین کے لیے ایک لائک جرور کریں